دوستو آج آپ کے لیے ایک بلکل آسان سستہ اور مجرب نسخہ لکھ رہے ہوں ان افراد کے لیے جن کا مادہ منویہ بلکل پتلا ہے جن کو پشاپ کے بعد قطرے آتے ہیں جن کے جراسین کمزور ہیں جن کی ٹائمنگ کم ہے جن کے نفس میں سختی کم ہے یہ تمام جو مسائل ہیں انشاءاللہ تلہ سے ایک چھوٹے سے نسخے سے ایک بلکل سستے نسخے سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا پٹن دبائیں تاکہ میرے چینل کی تمام ویڈیوز آپ کو اساتنی سے ملتی رہیں تو آئیے نسخے کی طرف چلتی ہیں نسخے کے لیے آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے ہوں گی پہلے نمبر پر آپ نے موسلی سفید انڈیا لینی ہے یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے ایزیلی مل جائے گی یہ تقریبا دس گرام جو ہے ستر اسی روے کی مل جاتی ہے اچھی کوالٹی کی لے کسی اعتماد والی جگہ پہ بھی جو ہے وہ لے کیونکہ یہ دو نمبر تین نمبر بہت زیادہ مارکیٹ میں موجود ہے اگر آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے تو اس کی پہچان کے لیے صرف ایک سمپل ہے کہ یہ ہار ہوتی ہے جب اس کو آپ توڑیں گے تو کڑک کی آواز آئے گی توڑنے سے بہت ہار ہوتی ہے اور یہ تقریبا آپ نے پچاس گرام لینی ہے دوسرے نمبر پر آپ نے کوزہ مشری لینی ہے کوزہ مشری آپ جانتے ہیں یہ چینی کی فارم ہوتی ہے گلوکوز کی فارم ہوتی ہے لیکن اس کی جو تاثیر ہے یہ تھنڈی ہوتی ہے اور یہ مختلف عدویات بھی اس کا ذائقہ خوشکوار کرنے کے لیے اور اس میں تھوڑی سی تھندک پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے ان دو نو چیزوں کا آپ پورٹر تیار کر لیں اور کسی اچھے جار میں محفوظ کر لیں تقریبا صبح شام اس کی آپ نے آدھی چمچ چائے والی آدھی چمچ دودھ کے ساتھ لینی ہے اس کے علاوہ آپ تیز نمک میرچ مسالہ جات تلی ہوئی چیزیں بوتلیں برگر شوار میں سے پریز کریں ایکسرسائز کریں انشاءاللہ تلہ سے چند دنوں کے استعمال سے جو آپ کے مسائل ہیں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے